بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے علم اکیڈمی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم کلاس فور کی انگلیش کورس بک کا چیپٹر نمبر سکس پڑھیں گے جس کا نام ہے سکول ڈیز اور ہمارا آج کا جو مین ٹاپک ہے وہ اس چیپٹر کے کوسٹنز اور آنسرز ہیں جیس سٹوڈنٹس آپ کو بتاتے چلیں جن بچوں نے ابھی تک ہمارا علم اکیڈمی چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو سے نیچے رائٹ سٹ پر ریڈ کلر میں سبسکرائب لکھے اسے پریس کر دیں اور ساتھ میں فرسٹ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جیسے ہی ہماری کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے کریں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا لیکچر یہ ہے اس کے کوسٹنز آنسر کوسٹن نمبر ون آپ کے سامنے آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے what are the achievements of ماریا سکلوڈوس کا ماریا کی جو main achievements ہیں وہ ہم نے بتانی ہیں main ویسے تو ماریا کی بہت ساری achievements تھیں اس نے اپنے لائف میں جو حاصل کی ہیں لیکن جو major achievement ہے وہ یہ ہے کہ she won a noble prize twice کے noble prize جو ہے اسے دو مرتبہ اس نے win کیا ہے یہ آپ کا کوسٹن نمبر ون کا آنسر اب دیکھتے ہیں question number two why did marvia's brothers and sister tease her ماریا کے بہن بھائیوں نے اسے کیوں تان کیا ماریا was tease by her brother and sisters for studying all the time and for her ability to shut out all sounds around her when she was reading اچھا جی یہاں تو یہ reason بتائی گئی ہے کہ ماریا کے بہن بھائیوں نے یہ آپ کی بک میں بھی جب آپ chapter کی reading کریں گے تو بک میں بھی main یہی reason لکھی گئی یہ ہے کہ ماریا کو بہن بھائیوں نے اس لئے تان کیا کیونکہ وہ ہر وقت study کرنے میں ہی busy رہتی تھی اور اس کے علاوہ shut down all these sounds around her کا مطلب یہ ہے کہ maybe وہ room کو lock کر لیتی ہو اندر سے یا پھر جو ہے دوسری چیزوں کی طرف میں اس کی intention لانا جاتی ہو جیسے کہ آپ نے chapter میں دیکھا جب وہ study کر رہی تھی جب اس کے brothers and sisters نے plan کیا تو وہ اس کے اردگیت pyramid chairs کا بنہاتے رہے لیکن اس کو یہ اپنی study میں اتنا محف سی اپنی study میں اتنا concentrate تھی اس کو پتا بھی نہیں چلا تو ایک تو یہاں پر یہ reason ہے کہ she study all the time اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک answer اور بھی آپ اس کا لکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے they decided to prank with her or they decided to joke with her انہوں نے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو تنگ کرنے کے لیے اس کے ساتھ prank کرنے کے لیے اس کے ساتھ انہوں نے یہ حرکت کی ہو لیکن کیونکہ بک میں جو answer دی ہے ہم اسی کو ہی follow کریں گے next question number 3 what prank did the borders play on maria ماریا کے جو بہن بھائی تھے انہوں نے اس کے ساتھ کیا مزاق prank مزاق کیا مزاق کیا they locked her with chairs in pyramid shape انہوں نے اسے chairs رکھ کے pyramid shape بنا کے اسے اس کے اندر lock کر دی یعنی وہ table کرسی پر جہاں بیٹھی تھی تو اس کے left right sideوں پر chairs رکھیں اور front back بھی اور ان کے اوپر مزید chairs رکھتے گئے اوپر اوپر اور ایسے pyramid shape بن گئی تو اس طرح انہوں نے اسے pyramid shape chairs کی بنا کے اس کے اندر جہاں وہ بیٹھی تھی وہاں ہی وہ lock ہو گئی یہ تھا اس کا answer next question ہے do you think maria's brothers and sisters acted appropriately give reasons for your answer کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ maria کے بہن بھائی انہوں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا بہتر سلوک کیا no they shouldn't tease her انہوں سے اس طرح تنگ نہیں کرنا چاہی چاہی تھا جب اس کے اوپر گیری ہیں تو اسے کوئی چوٹ بھی آ سکتی تھی تو اس طرح کا جو مزاق ہے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ ہمیں کبھی بھی کسی ایک ساتھ ایسا مزاق یا prank نہیں کرنا چاہیے جس سے اس سے کوئی زخم آ جائے کوئی تکلیف ہو next question دیکھتے ہیں how did the voters feel when their prank succeeded جب ان کا prank کم یاب ہو گیا ماریہ جب اپنی چیر سے کھڑی ہوئی تو ساری چیر تو اس کے اوپر گیر گئیں اور تو جتنے اس کے بہن بھائی تھے انہیں کیسا لگا they were happy وہ بہت خوش ہو رہے تھے اپنے prank سے and whole with laughter اور ہنسی ایک دم سب نے ہنسی کی اس کی وجہ سے ان کی ہنسی کا شور پیدا ہوا لیکن ایسا prank نہیں کرنا چاہیے next question دیکھتے ہیں how did maria feel when the chairs came crashing down all around her جب ساری کرسیاں اس کے اوپر گیر گئیں جو اس کے چیرز راکھ انہوں نے pyramid shape بنائی تھی جب یہ کھڑی ہوئی تو ساری کرسیاں اس کے اوپر گیر گئیں تو ماریا نے کیا she gathered her books اس نے table سے اپنی books پڑی تھی یا نیچے گیر گئی ہوں گی تو اس نے she gathered her books اس نے اپنی ساری books کٹھی کی اور وہاں سے غصے کے ساتھ چلی گئی کیونکہ ظاہری بات ہے اسے اچھا فیل نہیں ہو رہا ہوگا اس لئے وہ کہ آپ نے آج کا lecture تحی توجہ اور دھیان کے ساتھ سن لیا ہوگا گھر میں اس کی خوب پریکٹس کیجئے پیار اللہ پاک آپ کا حافظہ مسئل بنائیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نیکس چپٹر کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ